کہ علی سے بغز ہو تو آدمی حیوان لگتا ہے علی سے بغز ہو تو آدمی حیوان لگتا ہے نماز پڑھ کے بھی سب سے بڑا شیطان لگتا ہے اور یہ کون آیا ہے بن کے فرش پہ حسنین کا درزی یہ کون آیا ہے بن کے فرش پہ حسنین کا درزی مجھے تو ہو نہ ہو یہ خلد کا دربان لگتا ہے مجھے تو ہو نہ ہو یہ خلد کا دربان لگتا ہے اور مسلمانوں مجھے انصاف سے بتلاؤ ایسے کو مسلمان کیوں کہوں کافر جسے عمران لگتا ہے اور اہد کی جنگ ہو یا خیبر و خندق کا میدہ ہو اہد کی جنگ ہو یا خیبر و خندق کا میدہ ہو علی کے ساتھ تو ہر مار کا آسان لگتا ہے علی کے ساتھ تو ہر مار کا آسان لگتا ہے اور ولاہ حیدر کررار پہ جو جیتا مرتا ہے ولاہ حیدر کررار پہ جو جیتا مرتا ہے وہی انسان مجھ کو صاحب ایمان لگتا ہے وہی انسان مجھ کو صاحب ایمان لگتا ہے اور بطور خاص اس شیر پہ ہے جوانا نے جنا کی ماں نے تجھ کو کہہ دیا بیٹا سخی ابباس تو بھی تو خلد کا سلطان لگتا ہے اور اس شیر پہ بطور خاص اپنے ہندوستان کے حوالے سے ہے کہ حسین ابن علی کو خود یہاں آنے کی خواہش تھی حسین ابن علی کو خود یہاں آنے کی خواہش تھی اسی خاطر تو سب سے اچھا ہندوستان لگتا ہے اور نتیجہ مل گیا پڑھ کر ہمیں اسلام کی تاریخ نتیجہ مل گیا پڑھ کر ہمیں اسلام کی تاریخ خدا کے دین پر عمران کا احسان لگتا ہے اور قسم ایمان کی حیوان سے بھی بد نظر آیا قسم ایمان کی حیوان سے بھی بد نظر آیا علی کے بغز میں انسان کب انسان لگتا ہے اور پڑی ہے بھاری ایٹم بوم پہ ایمان کی طاقت بنا ہتیار بھی کتنا شجا ایران لگتا ہے اور گواہی دے رہے ہیں آج بھی قرآن کے پارے سنہ خان حیدر کررار کا رحمان لگتا ہے اور مکتے کا شہرے کی فضائل سن کے بھی کمیل جو خاموش رہتا ہے فضائل سن کے بھی کمیل جو خاموش رہتا ہے علی کے شان سے وہ آدمی انجان لگتا ہے علی کے شان سے وہ آدمی انجان لگتا ہے